اسلام علیکم سسی اکال نموشکار آدھا میں حرمید سنگھ ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں وائٹ نیوز ہریانہ چیف منسٹر کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہندوستانی اسٹیٹ ہریانہ کے چیف منسٹر منوہرلال کھٹر نے کہا ہے کہ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش مل کر بہت جن اکھن بھارت بنائیں گے اور یہ بلکوئی اسی طرح ہوگا جیسے مشرقی اور مغربی جرمنی مل کر ایک ہو گئے تھے منوہرلال کھٹر ہندوستان کی ایک نہایت اہم سٹیٹ کے چیف منسٹر ہے ان کی جانب سے ایسے شرعنگیز بیانات دو ایٹمی خوت کے حامل ممالک کے درمیان نہایت خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں بی جے بی مہساچیو رامہ دھو نے کہا ہے کہ ایک دن پورا ہوگا اکھنڈ بھارت کا سپنا آپسی سہمتی سے بھارت بانگلہ دیش اور پاکستان ایک ہو سکتے ہیں یہ رامہ دھو نے کہا ہے ہندوستان کے دفتر حرجہ کو لازمی اس بیان کی وضاحت دینا چاہیے کیونکہ یہ بات کسی راہ چلتے بندے نے نہیں کی بلکہ ہندوستان کے ایک نہایت اہم سیاسی اہددار میں کی ہے سوال یہ ہے کہ جو ہندوستان اپنے موجودہ ملک اور عوام کو نہیں سنبھال پا رہا وہ پاکستان اور بنگلہ دیش کی آبادی کو ساتھ ملا کر کیا کرے گا کیا پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمانوں کے ساتھ وہی سلوک کیا جائے گا جو گجرات کے مسلمانوں کے ساتھ کیا گیا یا پھر ان سے وہ سلوک کیا جائے گا جو گورنڈن ٹیمپل میں سکھوں کے ساتھ کیا گیا وہ ہندوستانی حکومت جو شہریت کے قانون میں ترامیم کر کے اپنے ہی شہریوں کو غیر ملکی قرار دے رہی ہے ایسے ہی ہندوستانی سرکار پاکستان اور بنگلہ دیش کی عوام کو ساتھ ملا کر آخر کیا مقصد حاصل کرنا چاہتی ہے ابھی کچھ دن پہلے بھارتی جنتبارٹی کے منظور نظر یتی نرسنگر کی ویڈیو وارل ہوئی جس میں وہ واضح طور پر ہندوستان سے اسلام کا نام و نشان مٹانے اور مسلمانوں کی نسل کشی کے دعوے کرتے نظر آ رہے ہیں ہندو انتہا پسندوں کی جانب سے ایسے دعوے سکھوں اور دیگر اقلیتی مذہب کی تسل کشی کے حوالے سے بھی وقتن وقتن سامنے آتے رہے ہیں سوال یہ ہے کہ کیا ایسے لوگوں کے خلاف ہندوستان میں کبھی کوئی ٹھوس قانونی کاروائی ہوئی؟ ہندوستانی چیف منسٹر کا غیر ذمہ دارانہ بیان ہندوستان کی اسی ہندوت و آئیڈیالوجی کا شاخصانہ ہے جسے بی جے پی نے اپنے دور اختیار میں مرسلسل پروان چڑھایا اپنے ملک میں اقلیتوں اور چھوٹی ذاتوں کے حقوق قصب کرنے کے بعد اب ہندوستانی حکمرانوں کی نظر اپنے ہمسائے ممالک پر ہے ہندوستان کے حکمرانوں کو ہوش کے ناخن لینا ہوں گے اور اپنے حکومتی اہدداروں کے ہمسائے ممالک کی سلامتی اور خودمختاری کے خلاف دیئے گئے نازبہ بیانات پر روک لگانا ہوگی ہندوستان پاکستان کے تعلقات کی اپنی ایک مقصوص تاریخ ہے جو کہ بہت خوشگوار نہیں ہے لہٰذا اگر ہندوستان خود کو دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت سمجھتا ہے تو اس کو بڑی سمجھ کا مظاہرہ کرنا ہوگا